اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید حضرت اللہ کے فضل اکرام سے آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ میں ہمیں سکتا امانت آج ہم اسلامیت کا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے باب نمبر دوئیم باب نمبر دوئیم کا چپٹر نمبر 1, 2, 3 and 4 4 سے ہم سٹارٹ کریں گے نماز جمعہ کا تاروح اور مشرطی اہمیت سٹوڈنٹس یہی سے آپ کا سیکنڈ ٹام کا سلیبس بھی سٹارٹ ہے تو چلیں موو کریتے ہیں نماز جمعہ کا تاروح اور مشرطی اہمیت پیج نمبر 20 پہ جی ہیر اس پیج نمبر 20 نماز جمعہ کا تاروح اور مشرطی اہمیت آپ کو نام سے چپٹر کے نیم سے کلیر ہو رہا ہوگا کہ نماز جمعہ کا تاروح جمعہ کی نماز کے بارے میں اس کا انٹرودیکشن ہے اور جمعہ کی نماز نماز جمعہ کا معاشرے میں کیا رول ہے اور معاشرے میں اس کی کیا اہمیت ہے سٹوڈنٹس کسی بھی چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ کمپلسٹری ہوتی ہے کمپلسٹری اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ ریڈنگ کر لیتے ہو تو آپ اس کو اس چیپٹر کے بارے میں کلیر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہو جب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہو تو سمجھ لینے کے بعد آپ کے لئے ایکسرسائز کو لرن کرنا فیل کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم ریڈنگ کور کر لیں گے ہاف جو ہے وہ ہم آج کرتے ہیں اور ہاف جو ہے وہ ہم کل کے لئے کرتے ہیں سلیکٹ تو پھر ہم اس کی ایکسرسائز کو سولٹ کریں گے اور ہاپس ہوں آپ کو ریڈنگ سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں گے اور ایکسرسائز کا کام زیادہ مشکل نہیں لگے گا چلے ہم سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید قرآن مجید میں جمعے کی نماز جمعے کے دن کی نماز کے لئے خاص تیاری کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں جمعے کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جب بھی جمعے کا ٹائم ہو جمعے کے وقت آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ اسے فوراں ترک کر دو چھوڑ دو اور جمعے کی نماز کے لئے مسجد کا رکھ کرو جمعے کا دن مسلمانوں کے لئے چھوٹی عید کے مترادف ہیں اس دن امام صاحب نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں جس میں مسلمانوں کے اچھے کاموں کی ترگیب اور مذہبی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہیں اس خطبے کو توجہ سے سننا چاہیے جمعے کی نماز جمعے کے روزے اور جمعے کی دعاوں کو خاص فضیلت حاصل ہے جمعے کی نماز کا ایک اور فرق یہ ہے کہ اس دن زہر کی نماز کی چار رکعت فرض کی بجائے جو ہم چار رکعت فرض نماز ادا کرتے ہیں اس کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ دو رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہیں جمعے کی دن چار کی بجائے کتنی فرض نماز ادا کی جاتی ہیں دو رکعت فرض نماز ادا کی جاتی ہیں نماز جمعہ کے بارے میں ارشادی بارے طالع ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے نماز جمعہ کے بارے میں وہ ہم دیکھتے ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو اور دس ہے ترشمہ ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں مومنوں جب جمعہ کی دن کی نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور خریدہ فروخت ترک کر دو مطلب اگر آپ خریدہ فروخت کر رہے ہو تو آپ اس کا چھوڑ دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ اب قرآن پاکی اس آیات سے نماز کے جمعہ کی فضیلت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کے جمعہ کیتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ خریدہ فروخت بھی کر رہے ہو تو اس کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکمات کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کا بہت تجرے عظیم بھی ہے اب فردہ ہم آگے موف کرتے ہیں اس کے بعد ہے بچو قرآن کی اس آیت کے درزمے کو پڑھ کر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دکانیں دفاتر اور تمام کاربار جمعہ کی نماز کے لئے بند ہو جانا کتنا ضروری ہے بالخصوص جمعہ کی نماز مسجد میں باجمات پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ آپ جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد پہنچ جائیں اور جمعہ کی نماز کو بقائد کیسے ہر جمعہ اور سب کے ساتھ مل کے ادا کریں جمعہ کی نماز کی خاصتی آری کرنا بھی ضروری ہے مثلاً گسل کرنا ساف کپڑے پہننا لباس پر کچھ بھول گانا وقت پر مجید میں پہنچ کر توجہ سے خطبہ سننا بہت ضروری ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے بچوں کو بھی یہ کوشش کرنے چاہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور بڑوں کے ساتھ جمعہ کی نماز مسجد میں جا کر ادا کریں جمعہ کی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کی بھی خاص برکتیں ہیں یہ دعا کی قبولیت کا دن ہے تمام مسلمان نماز شروع ہونے سے پہلے مجید پہنچیں اور مجید میں دیا جانے والا آواز اور نماز سے قبل خطبہ فموشی سے سنیں تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نحکمات پر عمل کریں اور سچے دل سے اسے تسلیم بھی کریں اچھا سٹوڈنٹس آپ نے اس کے ریٹنگ کو اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھ بھی لینا ہے اور اوکے اللہ حافظ شکریہ